اکیڈیمک رائٹنگ سکولری رائٹنگ آج ہوگی بات اس پہ میں ہوں فیسر ممتاز علی فرام یونسٹیو چکوار دپارٹمنٹ اف انگلش تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ اکیڈیمک رائٹنگ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی رائٹنگ ہوتی ہے جو ہماری مدد کرتی ہے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے میں جو آرگومنٹس کو اینالائز کرنے میں آرگومنٹ جو افیکٹیو آرگومنٹس ہیں ان کو کنسٹرٹ کرنے میں ان کو بنانے میں اور اس کے علاوہ ان آئیڈیاز انفرمیشن اور ڈیسرچ کو ایک بہت بڑی جو کمیونٹی ہے اکیڈامک کمیونٹی ہے اس تک پہنچانے کا جو ایک کام ہے وہ اکیڈامک رائٹنگ کا کام ہوتا ہے اب اکیڈامک رائٹنگ کی جب آپ بات کریں تو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں ضرور کچھ چیزیں آئیں گی جن میں آپ کے پاس ایسیز آتے ہیں جتنی بھی ان کی ٹائپس ہیں پیرا گراف آتے ہیں آپ کی جو سمری لکھتے ہیں آپ جو ریسرچ پیپر لکھتے ہیں ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں ریسرچ جو پروپوزل ہوتی ہے جرنل آپ کے بک ریویوز ہیں اور اس کے علاوہ جو ریویو آف لیٹ لیچر ہوتا ہے جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جو انٹرڈکشن ہے اور جو آپ کی کنکروشن بھی سیما آتا ہے اور جو آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے آتے ہیں جب آپ چپٹر لکھتے ہوتے ہیں اور جو آپ کی سکولرلی پبلیکشن ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر فعل کرنی ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ریپورٹ ہوتے ہیں آپ کی جو بزنس ریپورٹ ہوتے ہیں جو بزنس پروپوزل ہوتے ہیں جو آپ کی پروگریس ریپورٹ ہوتے ہیں आپ کے جو تھیسٹز ہوتے ہیں ایم پھر لیول پہ ہو یا پی ایسٹی ہو یا وہ پوسٹ جاپ ہو یہ سارے اور جو لٹری انیلسز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے 60% بچیزیں ہیں سکولرلی رائٹنگ یا اکڈیمک رائٹنگ کے اندر فعل کرتی ہیں اب یہ تو ہوگی ساری چیزیں تو آپ ان کو لکھنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے ایسا کہ ہم کون کون سے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اکڈیمک رائٹنگ کے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اب جو اس کی کریکٹرسٹک میں اس میں یاد رکھے گا ایک تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ یہ ابجیکٹیو رائٹنگ ہوتی ہے یہ سبجیکٹیو رائٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ جو سبجیکٹیو رائٹنگ ہوتی ہے وہ کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ اپنی جو فیلنگز ہیں جو ایموشنز ہیں جو آپ کے سیکالوجی ہے آپ کی جو آپ کی ایک انر دنیا ہے اندر کی جو دنیا ہے اب ان چیزوں کو لے کے آپ کی چیزوں کو لے کے کیسے ہیں ذاتی طور پر وہ ساری چیزیں جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جب کچھ لکھیں گے تو وہ تو آپ کا بان جائے گا کہ یہ creative ہے تو یہ subjective نہیں ہوتا یہ جو academic writing ہے یہ objective in nature ہوتی ہے اس میں چیزیں کو objectively لیا جاتا ہے یعنی آپ اس میں partial نہیں ہوتے impartial ہو کے آپ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے تو آپ چیزوں کا جائزہ لے کے ان کو analyze کرتے ہیں arguments کو ideas کو create کرتے ہوتے ہیں پھر یہ error free ہوتی ہے یعنی correctness کی جو اس کے اندر خصوصیت وہ پائی جاتی ہے correctness کے علاوہ اس کے اندر جو ایک ہمیں ملے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ formal writing ہوتی ہے یہ informal نہیں ہوتی یہ formal ہوتی ہے اس کے اندر specific قسم کی language specific قسم کی phrases اور sentences جو ہے وہ use کی جاتے ہیں پھر یہ clarity clearness جو ہوتی ہے clarity of thought ہونی چاہیے clarity of content ہونی چاہیے clarity of words ہونی چاہیے clarity of sentences ہونی چاہیے آپ کو precise ہونی چاہیے preciseness یہ to the point ہونی چاہیے کیونکہ یہ irrelevant ان چیزوں کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی پھر یہ جو ہوتی ہے یہ focused ہوتی ہے focused mean کے جس چیز پر لکھا جا رہا ہے جو بھی آپ کا academic writing کا جو فام ہے اس میں یہ focused ہوتی ہے اپنی content کے حوالے سے focused یہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتی ہے irrelevant چیزیں یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اتنی جو ہے یہ focused ہے کہ کچھ بھی چیز اس میں سے نکالیں تو شاید وہ ڈی star وجہ ہے اس کا structure اتنی یہ focused ہوتی ہے پھر planned ہوتی ہے planned mean کہ اس کا proper beginning ہوتا ہے proper middle ہوتا ہے proper end ہوتا ہے اس کو plan کیا جاتا ہے کہ کون کون سے words لینے ہیں کون سے sentences لینے ہیں کون سے phrases لینے ہیں کیا fit آئے گا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آپ کو ملتی ہوتی ہیں پھر یہ evidence ہوتی ہے evidence کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں اب ان کے پیچھے کوئی ثبوت ہوتا ہے کوئی اس کے پیچھے experiment ہوا ہوتا ہے اب ان کو بقیدہ evidence دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ چیز جو ہے یہ لے جا رہی ہوتی ہے پھر یہ structured ہوتی ہے academic writing جو ہے یہ 100% unique ہوتی ہے یہ special ہوتی ہے یہ structured ہوتی ہے اور چونکہ یہ structured ہوتی ہے تو یہ balanced بھی ہوتی ہے اور balanced ہونے کی وجہ سے اس کے جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جتری بھی thought contents ہے وہ بھی balanced ہے جو لفظوں کا چناؤ ہے جو sentences کا چناؤ ہے جو phrases کا چناؤ ہے جو ہے وہ سارے کا سارا balance ہوتا ہے ایک proper beginning اور middle اور end ہوتا ہے پھر یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ correctness اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ error free ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ error آپ کو ملے چونکہ یہ academic writing scholarly writing کی یہ ایک خوبی ہوتی ہے پھر یہ اس کے اندر consistency پائی جاتی ہے کہ یہ thought of جو ہے نا وہ ایسے consistent ایک thought کے بعد دوسری پہ تیسری پھر یہ compactness پائی جاتی ہے اس کو کہ مکمل طور پر آپس میں جتنے بھی ideas ہیں وہ compact ہوتے ہیں آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں concreteness ہوتے ہیں بڑی validities کے اندر پائی جاتی ہیں جنہی validates اس کے content بھی valid ہوتا ہے اور اس کی جو sources ہیں وہ بھی valid ہوتے ہیں اور اس کی جو style ہوتا ہے وہ different style ہوتا ہے simple ضرور آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا lofty style ہوتا ہے بڑا objective قسم کا style ہوتا ہے تو یہ farmer style اور simply اس کو explain کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہو تو کہ آپ کو بہت bombastic قسم کا suggestive یا bombastic قسم کی جو آپ کی language یا اس کا جو words ہیں وہ ہی لکھیں تو یہ فارمل اس کی tone ہونی چاہیے اب جب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئی کہ کون کون چیزیں آتی ہیں farmer writing میں writing اور اس کی kriptis کیا ہونے چاہیے تو پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں کہ اس میں اگر ہم ٹائلز کی بات کریں تو ٹائلز کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ ایک اس میں آتے descriptive جو writing ہوتی descriptive writing descriptive یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے paragraph بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کی description دے رہے ہیں اور description کے بارے بھی یاد رکھئے گا کہ یہ ایسی description ہونی چاہیے جو آپ کے five senses کو appeal کرے یعنی جو بندہ پڑھنے والا ہے اور جو لکھ رہا ہے اس کو بھی فیل ہو پڑھنے والا ہے اس کو جو touching ہے اور اس کا جو testing ہے sense of testing ہے تو اس کے five senses کو appeal کرے تو اس کا مطلب یہ ہے descriptive writing یہ the best ہے جو آپ لکھ رہے ہیں descriptive کے analyze اس کو کرتے ہیں تب جا کہ یہ analytic writing بلتے ہے اس میں آپ چیزوں کے why how what when where اس طرح کی چیزوں کے آپ جواب دیتے ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے conclusion دیا جاتا ہے cause and effect کیا جاتا ہے contrast کیا جاتا ہے comparison کیا جاتا ہے اور ویلویویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو classify کیا جاتا ہے پورا calculation دے کے تو آپ writing جو کرتے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی writing جو ہے یہ analytical ہے یعنی اپنے facts کو لینا ہے اور ان کو analyze کرنا ہے یہ valid ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد جو ایک تیسری چیز آتی ہے جس کو persuasive writing یا argumentative writing کہتے ہوتے ہیں اب جہاں تک بات ہے persuasive دیں گے اور اس میں discussion کریں گے تو جب یہ ساری چیزیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو persuade کر رہے ہیں دوسرے کر کو argumentative باب اسے سے ملتا جوتا ہے کہ آرگو کیا جاتا ہے اور جو کسی سبجیکٹ کو سنگل پوائنٹ آرگو کے جلیے اس کو آرگو ہوتی ہے تو critical ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ آرگو منٹی ٹیو یہ اسے ملتی جنتی ہوتی ہے لیکن critical میں آپ کچھ نیا اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز دی گئی ہے اس کو ری ایویلوی ایٹ کر رہی ہیں تو یہ یہ critical ہے اور جب آپ اس کو critical کرنے کے علاوہ اس کو ایک نیا اینگل دے رہے ہیں تو کچھ نیا اضافہ کریں اس کے اندر نیا چیزوں کو ایڈ کچھ points بھلے وہ اپ social moral ethical religious جب ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک 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 رائٹنگ جو ہے وہ اس کو critical رائٹنگ جو ہوتے ایک ڈائمی رائٹنگ کے اندر اب یہ کچھ تو ایک ڈائمی رائٹنگ سٹوڈنٹ سینٹر ہوتی ہیں جیسے آپ نے کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہے تو سٹوڈنٹ سینٹر ہے اور اگر آپ نے کچھ دیمونسٹریر کرنی یا لرننگ تو یہ سٹوڈنٹ لرنن اکڈیمی رائٹنگ ہوتی ہے جیسے سٹوڈنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے اور بہت سار جو پھر میں بتائی ہے کہ یہ اکڈیمی جو ہے اکڈیمی رائٹنگ یہ سٹوڈنٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ یہ سب اکڈیمی رائٹنگ ہے تو یاد رکھی گا ایک بات اکڈیمی رائٹنگ یہ سکولرلی رائٹنگ کرتے ہوئے جب آپ ڈسکریپٹیو رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ جو پرسویسیو رائٹنگ ہے جو آپ کی رائٹنگ ہے جو جو جس کے اندر آپ انفرمیشن کو سکتے ہیں آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اکڈیمی رائٹنگ یا سکولرلی رائٹنگ کریں گے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کی پرسویسیو ہے ارگومنٹیٹو ہے کریٹیکل ہے اور ڈسکریپٹیو ہے تو ان سب کو آپ ساتھ ملا کی چلنا ہے وہ آپ کی پھر ایک خاص قسم کی بڑی سٹرکچر پری سائز اور فارمل لی ریٹنگ ویل پلین ہوتی اور وہ پھر دی بیسٹ ایک پرادکٹ آپ کے پاس آجاتی ہے ریٹن فارم میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائیک شیئر کریں اور لائک